اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلیمان بن داود حارس بن مسکین ابن وحب عمرو بن حارس ابو سائب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص پھیرے ہوئے پانی میں قسل نہ کرے جبکہ وہ شخص جنبی ہو محمد بن حاتم عبداللہ معمر حمام بن منبیح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص نہ پیشاب کرے پھیرے ہوئے پانی میں پھر اس پانی سے غسل یا وضو کرے احمد بن سوالح بغدادی یحیاء بن محمد ابن عجلان ابو زناد عرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھیرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کی ممانعت فرمائی اور اس پانی سے غسل جنابت بھی کرنے سے منع فرمایا محمد بن عبداللہ بن یزید سفیان ابو زناد موسیٰ بن ابو عثمان ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے اور پھر ایسے پانی میں غسل کرنے سے منع فرمایا خطیبہ سفیان عیوب ابن سیرین ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے اور نہ ایسے پانی سے غسل کرے اسحاق بن ابراہیم معاز بن ہشام وہ اپنے والد سے عطا ابو زبیر جابر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ پر اس قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ حمام میں نہ داخل ہو بغیر کسی تہبند وغیرہ کے یعنی اپنا سطر دوسروں کے سامنے نہ کھولے محمد بن ابراہیم بشر بن مفزل شعباہ مجزاہ بن ظاہر عبداللہ بن ابی عفا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقہ سے دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ مجھ کو گناہوں سے پاک اور غلطیوں سے معاف فرما دے اے اللہ مجھ کو پاک صاف فرما دے ان گناہوں سے کہ جس طریقہ سے صاف کیا جاتا ہے سفید کپڑا برف اولے اور تھنڈے پانی سے محمد بن یاہیہ بن محمد محمد بن موسیٰ ابراہیم بن یزید رقباہ مجزاہ اسلامی ابن ابی اوفا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ مجھ کو گناہوں سے برف اولو اور تھنڈے پانی سے پاک صاف فرما دے اے اللہ مجھ کو گناہوں سے اس طریقہ سے پاک فرما جس طریقہ سے سفید کپڑا میل کچیل سے پاک صاف کر دیا جاتا ہے شعیب بن یوسف عبدالرحمن بن مہدی معاویہ بن سعال عبداللہ بن ابی قیس سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے دریافت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جنابت میں کس طریقہ سے سویا کرتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرمانے سے قبل سو جایا کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طریقہ سے عمل فرمایا کرتے تھے اور کبھی وضو فرما کر سو جاتے تھے اور غسل نہ فرماتے البتہ وضو لازمی طریقہ سے فرما لیا کرتے سو جاتے وآلہ وسلم رات کے شروع حصہ میں غسل فرمایا کرتے تھے یا رات کے آخر میں انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک طریقہ سے کیا کرتے تھے کبھی رات کے شروع میں غسل فرماتے اور کبھی رات کے آخر میں غسل فرماتے میں نے کہا اللہ تعالیٰ عطا حضرت ابو یعلا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو سامنے غسل کرتے ہوئے دیکھا یعنی بغیر کسی آڑ کے غسل کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑ گئے اور اللہ کی حمد بیان فرمائی پھر فرمایا بلا شباہ اللہ تعالی علم اور شرم والا ہے اور پرداہ میں رکھتا ہے اور وہ دوست رکھتا ہے شرم اور پرداہ کو پس تم میں سے جس وقت کوئی شخص غسل کرے تو اس کو پرداہ کر لینا چاہیے ابو بکر بن اسحاق اسود بن عامر ابو بکر بن عیاش عبد المالک بن ابو سلیمان عطا عطا حضرت ابو یا اللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا بلا شباہ اللہ تعالی بہت پرداہ والا ہے تو تم میں سے جس وقت کوئی شخص گسل کرے تو اس کو چاہیے کہ کسی چیز کی آڑ کر لے اتیباہ عبیدہ عامش سالم قریب عبداللہ ابن عباس میں مونہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے غسل کرنے کے واسطے پانی رکھا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے پردا کر لیا پھر غسل کا بیان فرمایا میں ایک کپڑا بدن کے خشک کرنے کے واسطے لے کر حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس کا خیال نہیں فرمایا احمد بن حفظ بن عبد اللہ ابراہیم موسیٰ بن اقباہ صفوان بن سلیم پتا ابن یسار ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ارشاد فرمایا حضرت ایوب ننگے ہونے کی حالت میں غسل فرمایا کرتے تھے کہ اس دوران ان کے اوپر سونے کی ٹڈیاں آ کر گر گئیں تو وہ اپنے کپڑے میں ان کو پکڑ کر سمیٹنے لگے اس وقت اللہ تعالی نے ان کو پکارا اور فرمایا اے ایوب کیا میں نے تجھ کو غنی نہیں بنایا حضرت ایوب نے فرمایا کس وجہ سے نہیں اے میرے پروردی گار یعنی تو نے مجھ کو بلا شباہ غنی بنایا ہے لیکن میں تیری برکات سے غنی نہیں ہو سکتا مطلب یہ ہے کہ میں چاہے جس قدر غنی ہو جاؤں پھر بھی میں تیری نعمتوں کا محتاج ہی رہوں گا سکتاہ قاسم بن زکاریہ بن دینار اسحاق بن منصور ابراہیم بن سعد زہری قاسم بن محمد قائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک برطن سے غسل فرماتے جو کہ ایک فرق تھا اور میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برطن میں غسل فرماتے یعنی دونوں ہاتھ ڈال کر اس میں سے پانی لیتے جاتے تھے سوید بن نصر عبداللہ حشام قطعبہ مالک حشام بن عرواہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک برطن سے غسل فرمایا کرتے تھے اور دونوں اس میں سے چلو لیا کرتے تھے محمد ایک ہی برطن سے کیا کرتے تھے قطعبہ ہوتا ہوتا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برطن میں چھین چھپٹ کرتی تھی یعنی غسل جنابت کے وقت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ایک برطن سے غسل کرتے تھے محمد بن بشار محمد شعباه آسم سوید بن نصر عبداللہ آسم معازاہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ایک ہی برطن سے غسل فرماتے تھے میں چاہتی تھی کہ جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل غسل سے فارغ ہو جاؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ جلدی سے مجھ سے پہلے غسل سے فارغ ہو جائیں یہاں کہ میں جلدی سے غسل سے فارغ ہو جاؤں تو میں کہتی دیکھو میرے واسطے پانی رہنے دو محمد محمد یاہیہ بن محمد محمد بن موسیٰ بن آئین عبد المالک بن ابو سلیمان عطا امہ ہانی سے روایت ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں فتح مکہ کے دن حاضر ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گسل فرما رہے تھے اور اس وقت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آڑ کیے ہوئے تھیں کسی کپڑے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کونڈے سے جس میں آٹا لگا ہوا تھا اس سے غسل فرما رہے تھے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز چاشت ادا فرمائی امہ ہانی فرماتی ہیں مجھ کو یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کس قدر رقعات ادا فرمائی کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل سے فارغ ہوئے سوید بن نصر عبداللہ ابراہیم بن تہمان ابو زبیر عبید بن عمیر سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تم نے دیکھا کہ میں اور رسول کریم صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم دونوں اس برطن سے غسل فرماتے تھے وہاں پر ایک ڈول ساع کے برابر رکھا ہوا تھا یا اس سے کچھ کم ہوگا ہم دونوں اس ڈول سے ایک ساتھ غسل کرنا شروع کرتے تو میں اپنے سر پر تین مرتبہ پانی ڈالتی اپنے ہاتھ سے اور میں اپنے سر کے بال کھول لیتی غسل کرنے کے وقت حناد بن سری وقیع شعد سفیان ابراہیم بن محمد بن منتشر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں گندھک لگا کر حج کروں تو مجھ کو یہ عمل اچھا معلوم ہوتا ہے اس سے کہ میں حالت احرام میں ہوں اور حج کروں اس حالت میں پہ خوشبو پھیلاتا ہوں یعنی میرے جسم یا کپڑے سے خوشبو آتی ہو محمد بن منتشر نے فرمایا یہ سن کر میں حضرت عائشہ صدقہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود خوشبو لگائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج متحارات کے پاس تشریف لے گئے پھر اس کی صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا تو احرام کی حالت میں خوشبو کا اثر باقی رہا محمد بن علی محمد بن یوسف سفیان آمش سالم قریب عبداللہ ابن عباس نے موناہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقہ سے وضو فرمایا کہ جس طریقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرنے کے واسطے وضو فرمایا کرتے تھے لیکن اپنے اپنے پاؤں سوریب پھر پھر دائیں جس طریقہ سوریب سوریب اپنے دونوں سوریب 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 قام سوریب یہ غسل کرنا چاہیے اور اس سلسلہ کی بہت سی روایات گزر گئی ہیں پہلے اپنے دائیں ہاتھ پر دو یا تین مرتبہ پانی ڈالے پھر اپنا دائیں ہاتھ برتن میں ڈالے اور پانی لے کر اپنی شرم گاہ پر بہائے اور بائیں ہاتھ سے شرم گاہ دھوئے تاکہ شرم گاہ میں گندگی نجاست وغیرہ لگی ہو تو وہ صاف ہو جائے اس کے بعد اگر دل چاہے تو بائیں ہاتھ کو مٹی سے رگڑے پھر بائیں ہاتھ پر پانی ڈالے یہاں تک کہ وہ صاف ہو جائے پھر دونوں ہاتھوں کو تین مرتبہ دھوئے اور کلی کرے اور ناک میں پانی دے اور چہرا دھوئے اور تین تین مرتبہ دونوں کوہنیاں دھوئے جس وقت سر کا نمبر آئے تو سر پر مساح نہ کرے بلکہ سر پر پانی بہا دے اس طریقہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل جنابت کی کیفیت نقل فرمائی علی بن حجر علی بن مسحر حشام بن قرواہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت قسل جنابت فرماتے تھے تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہاتھ مبارک دھوتے پھر نماز کے لئے وضو کرتے پھر سر کے بالوں کا انگلیوں سے خلال فرماتے یہاں تک کہ سر کے صاف ہونے کا یقین و اتمنان حاصل ہو جاتا پھر دونوں چلو بھر کر تین مرتبہ سر پر پانی ڈالتے پھر تمام جسم پر پانی ڈالتے محمد بن مسنہ زحاق بن مخلد حنزلا بن ابی سفیان قاسم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ فرماتے تو ایک برتن پانی منگاتے خلاب کی طرح کا اور ہاتھ میں لے کر پہلے سر کے دائیں جانب سے غسل کا آواز فرماتے پھر بائیں جانب سے پھر دونوں ہاتھ سے پانی لیتے اور سر پر پانی ملتے عبید اللہ بن سعید یحیہ شعبہ ابو اسحاق سوید عبد اللہ شعبہ ابو اسحاق سلیمان جبیر بن متعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک روز گسل کے بارے میں تذکرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو اپنے سر پر تین مرتبہ پانی ڈالتا ہوں محمد بن عبد العلا خالد شعبہ مخول عبو جعفر جعبر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت غسل فرماتے تو اپنے سر پر تین مرتبہ پانی ڈالتے حسن بن محمد عفان وحیب منصور بن عبد رحمان امیہ صفیہ بنت شعبہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ماہ واری سے فراغت کے بعد غسل کس طریقہ حسے کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ایک ٹکڑا لے کر کپڑے یا روئی کا کہ جس میں مشک لگی ہو اس سے پاکی حاصل کرو اس خاتون نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کس طریقہ سے پاکی حاصل کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پاکی حاصل کرو یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ فرمایا اور اس خاتون کی جانب سے چہرا پھر لیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ اللہ تعالی عنہ سمجھ گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم کیا ہے انہوں نے فرمایا میں نے اس خاتون کو اپنی جانب کھینج لیا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقصد تھا اس کو واضح فرما دیا اسحاق بن ابراہیم جریر آمش سالم بن ابی جعد قریب عبداللہ ابن عباس میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے قسل جنابت کیا تو اپنی شرم گاہ کو دھویا پھر ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر رگڑا پھر نماز کی طرح غزو کیا اور پھر پورے بدن اور سر پر ایک مرتبہ پانی بہایا امرو بن علی محمد بن مسننہ یعقوب بن ابراہیم یحیہ بن سعد جعفر بن محمد سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد امام محمد باکر سے سنا انہوں نے کہا ہم لوگ جابر بن عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حجات الوداء کے بارے میں پوچھا انہوں نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے نکلے جس وقت ماہ زل قعدہ کے پانچ روز گزرے تھے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نکلے جس وقت ذل حلیفا ہمیں داخل ہوئے تو اسما بنت حمیس اہلیہ ابو بکر کو بچہ کی ولادت ہو گئی کہ جس کا نام محمد بن ابی بکر تھا انہوں نے کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا اور پوچھا اب مجھ کو کیا کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم غسل کر کے لنگوٹ باندھ لو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبائک پکارا یعنی اب احرام باندھ لو احمد بن قسمان بن حکیم حسن ابو اسحاق عمرو بن علی عبد رحمان شریک ابو اسحاق اسود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کرنے کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے کیونکہ غسل کرنا کافی ہے حمید بن مسعدہ بشر ابن مفضل شعبہ ابراہیم بن محمد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوش شبو لگایا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج متحارات کے پاس ہوتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کو احرام باندھے ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے خوش بو مہکتی تھی حسن بن اسماعیل بن سلیمان حیسم سیار یزید فقیر جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ کو پانچ قسم کے انعام عطا فرمائے گئے ہیں جو مجھ سے قبل کسی کو عنایت نہیں فرمائے گئے اول تو ایک ماہ کے رعب کے ساتھ مدد کیا گیا ہوں دوسرے یہ کہ میرے واسطے زمین مسجد بنائی گئی ہے تیسری بات یہ ہے کہ میرے واسطے تمام زمین پاک بنائی گئی یعنی تیمم کی دولت سے میں نوازا گیا ہوں گزشتہ کسی امت کو یہ دولت حاصل نہیں تھی اس وجہ سے اب میری امت میں سے جس شخص کو جس جگہ نماز کا وقت آ جائے وہ نماز ادا کرے اور چوتھی بات یہ ہے کہ مجھ کو شفاعت کبرا کا حق دیا گیا ہے یعنی شفاعت عاما میرے واسطے خاص کر دی گئی ہے پانچویں بات یہ ہے کہ میں پوری کائنات اور تمام بنی نوع انسان کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں یعنی مجھ سے پہلے ہر ایک نبی خاص اپنی قوم کی جانب بھیجا جاتا ہے مسلم بن عمرو بن مسلم ابن نافع لیس بن سعد بکر بن سوادہ عطا بن یسار ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمیوں نے تیمم کیا اور نماز ادا کر لی پھر وقت کے اندر ان کو پانی مل گیا یا ایک شخص نے وضو کر لیا اور نماز کا اس نے آدہ کر لیا اور دوسرے شخص نے نماز نہیں لوٹائی پھر دونوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز نہیں لوٹائی تھی کہ تم نے سنت پر عمل کیا یعنی حکم شراح اسی طریقہ سے ہے کہ نماز کا عدا کرنا لازم نہیں اور تمہاری نماز ہو گئی اور دوسرے شخص سے فرمایا تمہارے واسطے دو گناہ حصہ ہے یا تمہارے واسطے ایک لشکر کا حصہ ہے مطلب یہ ہے کہ جس طریقہ سے لشکر کو غنیمت کے مال سے حصہ ملتا ہے اس قدر تم کو عجر ملے گا سوید بن نصر عبداللہ لیس بن سعد عمیراہ بکر بن سوادہ عطا بن یسار سے مذکورہ روایت مرسلن جیسی روایت اوپر گزری ہے محمد بن عبد الاعلا خالد شعباہ طارق بن شہاب سے روایت ہے کہ ایک شخص کو جنابت لاحق ہوئی تو اس شخص نے نماز نہیں پڑھی پھر وہ شخص رسول کریم کی خدمت میں حادر ہوا اور واقعہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا اور ایک شخص جنبی ہو گیا تو اس نے تیمم کر کے نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس کو بھی وہی ارشاد فرمایا کہ جو پہلے ارشاد فرمایا تھا یعنی تم نے ٹھیک کیا علی بن میمون مخلد بن یزید ابن جریج عطا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی مقداد اور حضرت عمار نے آپس میں بات چیت کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے بہت زیادہ مزی آتی ہے اور میں اس مسئلہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرنے شرم محسوس کرتا ہوں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحب ذاتی میرے نکاح میں ہے لیکن تم دونوں میں سے کوئی شخص مسئلہ دریافت کر لے تو میں نے سنا کہ ان دونوں میں سے نقداد بن اسود اور عمار بن یاسر میں سے کوئی شخص یہ مسئلہ دریافت کرے چنانچہ ان حضرات میں سے کسی نے یہ مسئلہ دریافت کیا لیکن میں بھول گیا کہ مسئلہ دریافت کرنے والے کون صاحب تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جس وقت تم میں سے کسی شخص کو ایسا ہو کہ اتفاق سے اس کے مزی نکل آئے تو اس کو چاہیے کہ اس کو دھوڑ ڈالے پھر نماز کی طراح کا وضو کر لے محمد بن حاتم عبداح سلیمان عامش حبیب بن ابی ثابت سعید بن جبیر ابن عباس علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ کو بہت زیادہ مزی آتی تھی میں نے ایک شخص سے کہا کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کرو چنانچہ ان صاحب نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس مسئلہ کا تذکرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مزی میں صرف وضو کرنا کافی ہے محمد بن عبد الاعلا خالد بن حارس شعباه سلیمان عامش منظر محمد بن علی علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ کو شرم و حیاء کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزی کے متعلق مسئلہ معلوم کرنے میں شرم محسوس ہوئی کیونکہ فاطمہ میری منکوحہ تھی اس وجہ سے میں نے حضرت مقداد سے کہا تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں وضو کافی ہے احمد بن قیسہ ابن وحب مخرم بن بکیر سلیمان بن یسار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت مقداد کو خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مزی سے متعلق مسئلہ دریافت کرنے کے بارے میں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم وضو کر لو اور شرم گاہ دھو ڈالو سوید بن نصر عبداللہ لیس بن سعد بکیر بن اشج سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ حضرت علی نے حضرت مقداد کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مزی سے متعلق حکم شرع دریافت کرنے کے واسطے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنی شرم گاہ دھو ڈالو اور وزو کر لو اطباہ بن عبداللہ مالک ابو نظر سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ حضرت علی نے حضرت مقداد بن اسود سے کہا کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزی سے متعلق مسئلہ دریافت کرو کہ جس وقت کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے اور اس کی مزی خارج ہو جائے تو اس شخص کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ میرے نکاح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحب ذاتی ہیں اس وجہ سے مجھ کو یہ مسئلہ دریافت کرتے ہوئے حیاء محسوس ہوتی ہے حضرت مقداد نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت تم میں سے کسی شخص کو اس قسم کا اتفاق ہو تو وہ اپنی شرم گاہ کو دھو ڈالے اس کے بعد اس کو وضو کرنا چاہیے اور اس طرح وضو کرے کہ جیسا وضو نماز کے واسطے کرتا ہے عمران بن یزید اسماعیل بن عبداللہ اوزاعی محمد بن مسلم زہری سعید بن مسیب ابو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جس جس وقت تم لوگوں میں سے کوئی شخص رات میں نیند سے بیدار ہو تو اس کو اپنا ہاتھ برتن میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ جس وقت تک کہ وہ شخص اس پر دو مرتبہ یا تین مرتبہ پانی نہ بہا لے اس لیے کہ معلوم نہیں کہ اس کا ہاتھ کس جگہ رہا یعنی رات میں سوتے وقت کس کس جگہ ہاتھ پڑا قطعب داوود عمر قریب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں جانب کھڑا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو دائیں جانب کر لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی اور لیٹ کر ان کو نیند آ گئی اس کے بعد معزن آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اور بزو نہیں فرمایا یا عقوب بن ابراہیم محمد بن عبد رحمان تفاوی ایوب ابو قلاباہ انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں میں سے جس وقت کوئی شخص نماز میں اونگ نے لگ جائے تو اس کو چلے جانا چاہیے اور سو جانا چاہیے کیونکہ اونگ کی حالت میں نماز ادا کرنا بہتر نہیں ہے خطیباہ سفیان عبداللہ یعنی ابن ابو بکر ابو عبدالرحمن عرواہ بسراہ بنت صفوان سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی شرم گاہ کو چھوئے اس کو چاہیے کہ وضو کرے عمران بن موسی محمد بن سوا شعب معمر زہری قرواہ بن زبیر بسراہ بنت صفوان سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم لوگوں میں سے کوئی شخص اپنا ہاتھ شرم گاہ تک پہنچائے اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے قطعباہ لیس ابن شہاب عرواہ بن زبیر سے روایت ہے کہ مروان بن حکم نے بیان کیا کہ شرم گاہ چھونے سے وضو لازمی ہے اور فرمایا کہ مجھ سے حضرت بسراہ بنت صفوان نے اس واقعہ کو بیان فرمایا کہ حضرت قرواہ نے کسی کو حضرت بسراہ کے پاس بھیجا بسراہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ان باتوں کا تذکراہ فرمایا کہ جن سے وضو کرنا لازم ہوتا ہے تو ارشاد فرمایا کہ شرم گاہ کو چھونے سے وضو کرنا لازم ہے اسحاق بن منصور یحیی بن سعید حشام بن قرواہ بسراہ بنت صفوان سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی شرم گاہ کو چھوئے تو اس کو چاہیے کہ وہ شخص نماز نہ پڑھے جب تک وضو نہ کر لے لے